اور اب کچھ بات کریں گے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت کابینہ کے خصوصی اجلاس کی جو ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہا اور اجلاس میں دس وزارتوں کی سوروزہ کارکردگی اور آئندہ کے لاح عمل کا جائزہ لیا گیا کیفاید شعاری مہم کے حوالے سے بھی مختلف اقدامات اور مصبت اثرات پر بھی بریفنگ دی گئی اسی پر آپ بات کریں گے عمر جڑ سے عمر پہلے چھبیس وزارت کی کارکردگی ریپورٹ دیکھی گئی تھی اور آج دس وزارت کی کیا وزیراعظم ان سے بھی مطمئن ہے جی بالکل وزیراعظم عمران خان نے آج دس ہیں تقریبا اس میں سات وزارتیں ہیں اور تین ڈویین تھے جن میں جو وزارت خزانہ کا ایک حصہ ہے ایف پی آر اور ریوینیو اس کو بھی آج وزیراعظم ان کی کارکردگی چیک کی ہے اس کا جائزہ لیا ہے چھبیس پہلے وزارتوں کی وزیراعظم نے کارکردگی چیک کی تھی اور تب بھی وزیراعظم نے تین مہینے کا وقت دیا تھا اور آج بھی وزیراعظم نے اجلاس کے بعد تمام جو وزارت تھے محکموں کے اعلیٰ سلام تھے ان کو تین مہینے کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو مزید بہتر بنائیں اسی طرح خصوصی کابینہ کا اجلاس تین مہینے کے بعد ہوگا جس میں دوبارہ سے وزیراعظم کی کارکردگی ان کے تمام جو اقدامات ہیں ان کا جائزہ لیا جائے گا اور چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے کتنی کفائیس پرائیس کی اور کتنا جو ہے وہ اس میں منصوبوں پر عمل درامت کی اور عوام کو جو ہے وہ فلاحی منصوبیں ان کے لیے شروع کی ہیں آج کی جو وزارتیں تھیں ان میں اوبرسیز تھی پارلیمانی امور نیشنل فوٹ سیکیورٹی اور ساتھ ہی اس کے ساتھ پوسٹل اور نشکاری ڈوین ایف پی آر یہ تمام تقریباً دس کے قریب بہنگ بنتے ہیں جن کی آج وزیراعظم نے کارکردگی کا جائزہ لیا ہے اور تین مہینوں کا وقت دیا ہے آئندہ کے لیے کہ وہ دوبارہ سے محنت کریں کام کریں اور تین مہینوں کے اندر ایسے منصوبے لائیں جو عوام کی فلاح کے لیے ہوں عوام کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ہوں اور آج کے اس اجلاس میں جو سو روزہ کارکردگی تھی بزارتوں میں جو آئندہ کے پانچ سال کے لیے منصوبے ہیں ان سے متعلق بھی بات ہوئی اور وزیراعظم نے ہدایت کیا کہ آئندہ جو بھی اجلاس ہوگا اس میں آئندہ پانچ سال کے لیے جلاہیں عمل ہے اس کو تفتیش مکمل کر کے وزیراعظم کو بتایا جائے بہت شکریہ عمر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے